ہیلو دوستو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ لیبریشن آرمی نے ایک ٹائم پر دو بڑے حملے کیے ایک پنچگور میں اور ایک نوشکی میں اور نوشکی میں مجید برگیڈ نے حملہ کر کے ایک بہت بڑے فوجی کیمپ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت کی جو اطلاعیں ہیں ان کے مطابق پچاس سے زیادہ پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک بلوچ سرمچار مجید برگیڈ کا فدائی وہ شہید ہو گیا ہے اور جنگ ابھی جاری ہے اس وقت مسلسل اس وقت آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں کہ مسلسل جنگ جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میجر جنرل ایمن بلال تھے وہ بھی یا تو مارے جا چکے ہیں اور یا جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے تو انیس پاکستانی فوجیوں کو بلوچ لیبریشن آرمی نے جنگی قیدی بنا لیا ہے ان میں انیس فوجیوں میں جو ہے وہ ایک میجر جنرل ایک فوجی افسر بھی شامل ہے اور یہ جو اطلاع ہے یہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو ترجمان ہیں جیند بلوچ یہ ان کی انہوں نے یہ اطلاع دی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں جنگ اس وقت ہو رہی ہے جنگ جاری ہے اور اسی طرح جو بلوچ ورلڈ ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ پچاس ملیٹری پرسنل جو ہے پاکستان کے وہ بی ایل اے کے فدائن سکوارڈ نے مار دیے ہیں اور یہ خبر انہوں نے دون اخبار سے لی ہے اور ایف سی کا جو ہے کیمپ بہت بڑا کیمپ اس کے ایک بڑے حصے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے اس دوران پاکستانی فوج کی گن شپ ہیلیکارپٹرز نے وہاں جا کر اپنے فوجیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جس دوران بلوچستان لیبریشن آرمی نے جوابی فائرنگ کی اور ایک ہیلیکارپٹر گن شپ جو ہے وہ مار گرانے کی ابھی خبر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کنفرن پاکستان آرمی ہیلیکارپٹر شوٹ ڈاؤن بائی بلوچ فریڈم فائٹرز ان نوشکی یہ نوشکی میں ہوا ہے اور ایمن بلال جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مارے گئے ہیں یا جنگی قیدی بنا لیے گئے ہیں اس وقت نوشکی میں آرمی پاکستان آرمی کے گن شپ ہیلیکارپٹرز جو ہے وہ آہ بمباری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دو سو کے لگ بھگ پاکستانی کمانڈوز جو ہے ان کو بھی وہاں اروانہ کیا گیا ہے اس طرف اور یہ اس وقت کی تعدہ ترین صورتحال ہے جنگ بہت تیز ہو گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ریڈیو ہمالیا میں بھی کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آہ لاسٹ وی آہ کیج میں بروچ سرمچاروں نے حملہ کر کے ستارہ پاکستانی فوجی حلاق کیا تو اب یہ تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستانی فوج کے پیر جو ہے وہ بلوچستان میں اکھڑ رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستانی فوج کے مرال کا ہے کہ ان کا مرال بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے ان میں لڑنے کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور پچھلے دنوں تین دن پہلے جو ہے وہ بلوچستان کے جو چوکیاں ہیں فوج کی جو پوسٹس ہیں پہاڑوں کے اوپر وہاں سے فوجی ان کو خالی چھوڑ کے نیچے اترائے تھے جس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے چیف جو ہے کمر جعوید باجوا وہ گئے کوئٹا اور پھر کوئٹا سے کیچ گئے اور کیچ میں انہوں نے جا کے فوجیوں کی حوصلہ ابزائی کرنے کی کوشش کی اور ان کو واپس اپنی پوسٹس پر جانے کا حکم دیا یہ واپس جب اپنی پوسٹس پر سارے گئے ہیں اور کیمپس میں گئے ہیں اس کے بعد یہ دو بڑے حملے سائملٹینیسلی جو ہے یہ کیے گئے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کی طرف سے جس میں اب تک کی اطلاعوں کے مطابق پچاس پاکستان آرمی کے سپاہی فوجی مارے گئے ہیں اور اس میں جنرل ایمن بلال جو ہے اس کے مارے جانے یا جنگی قیدی بنا لیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور جیسی جیسے اب صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے آج رات ہم میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت تعدادرین صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کو بڑا نقصان ہوا ہے ایک جو کیمپ ہے نوشکی میں اس کے بہت بڑے حصے کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے اور باقی جو کیمپ ہے اس پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو باقی بلوچستان کی جنگی تنظیمیں ہیں آزادی کی لڑائی لڑنے والی جو مسلح ان کی ملیشیاز ہیں وہ اب کیا کرتی ہیں اور کیسے اس سلسلے کو آگے بڑھاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں کیا وہ آپس میں کوئی کوارڈینیٹڈ سٹرائک شروع کریں گے تو یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے لیکن اس وقت جو ہے میں نے کہا کہ آپ کو رات کافی لیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو چانے والے ہیں میرے فینز ہیں اور میرے سبسکرائبرز ہیں ان تک پہنچانا ضروری ہے ڈیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے